پڑے پہنے کبھی لائف میں؟ جی کیا وجہ تھی؟ یہ شرٹ لنڈا کی ہے بری ہے؟ یہ جو ابھی پہنے ہوئی ہے؟ ہاں واقعی؟ ہاں اس کی ریزن؟ کیا؟ السلام علیکم ورکم باک ٹو می چینل یار واشنگ سائی کی وید ربیا ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایک نارمل انسان ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بڑھانے چوڑھانے کیلئے لوگوں کے سامنے اتنی زیادہ خرچہ کرتے ہیں جو کہ شاید ہماری استطاعت سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے فضاء علی کی یہ ویڈیو اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر ایک موڈل یا آکٹرس اتنے بڑے پلاتفرم پر بیٹھ کر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی لائف میں کیا کچھ کرتی رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے کہنا بلکل بھی شرمندگی کا باعث نہیں ہونا چاہیے فضاء علی کی بھی یہ ویڈیو ایک مثال ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس ویڈیو میں وہ اعتراف کرتی ہیں کہ وہ لندہ کے کپڑے پہنتی ہیں اور میں اعتنی بھی یہ نہیں ہے لیکن آپ اس کے لیے بھی پیسے دیتے ہو آپ اس کے لیے بھی پیسے دیتے ہو آپ اس کے لیے بھی پیسے دیتے ہو اور نہیں آپ اس کو جوری کرتے ہو تو میں اس کو چھپانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں موڈلنگ میں اور ایکٹنگ میں سب سے زیادہ پیسے ایکٹنگ میں کس سیڈیل سے سب سے زیادہ پیسے ملے اور موڈلنگ میں کون سا سب سے مہندی ترین چھوٹ کیا سب سے زیادہ پیسے مجھے مہندی سیڈل سے ملے تھے جو میری پہلی سیڈل تھا اس کے بعد اتنے سارے سیڈل تھے پھر تو نام بھی بن چکا تھا موڈلنگ میں کسی سیڈل کے لیے ملے میں نے اتنی سارے سیڈل کیا مگر سب سے زیادہ پیسے مجھے مہندی راہ ملے نہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ اس کے سائن بوڈ کے الگ پیسے تھے جواد احمد نے اس کو گانا گایا تھا مہندی گوھری گارت سنگھا اس کی ویڈیو شوٹ کے الگ پیسے تھے حسن رہیم نے شوٹ کیا تھا پھر اس کے بعد اس کے پرڈے کی شوٹ کے حساب سے پیمنٹ ہوتی تھی زیادہ سی بات ہے وہ بہت بڑی سیڈل تھی ایک سین ایک دن میں ہوتا اب تو یہ ٹرینٹ آگے نا آٹھ سین بارہ سین ہم نے کرنے تو آپ کو سوچیں نا اس حساب سے اس حساب میں بجٹ میں بڑا فرق اس لیے بھی آئے کیونکہ وہ اگر انہیں چھ سین کے ساب سے ایک دن کا رکھا تھا وہ دیریکٹر ہے پڑھے دیریکٹر تھے سب سے بڑا دیریکٹر جاوید فازل تھے اے سلمان وغیرہ جس طرح کی کالیبر کے تھے تو وہ ایک سین بس ہارڈلی کرتے ہوتا تھے تو پیسے تو پر بڑھ نہیں تھے ان کے نسیب کی وجہ سے ان کے قدم کی وجہ سے ان کے کام کی وجہ سے ان کے کام کی وجہ سے پڑھے گئے ایسے اچھے سکے ملے موڈلیک میں مجھے کمرشل کے بڑھ ملے میں نے شیمپو کے دو دو تین تین کمرشل کیے ہیں توٹ پیس کے دو دو تین تین کمرشل سکن کے اس کے بہت سارے کیا ہے باقی کلوڈنگ برانڈز تو بہت زیادہ کیا ہے سوپس کے بڑے کیے ہیں بہت زیادہ چھوٹی سو عمر سے تو آئی تھی جو پیسہ کمائیا میرا لگا بھی بہت بہت ساتھ میں جیسے میں شاپنگ فریک بھی بہت ہوں پہلے تو میں لندہ کے کپڑے پہنے لے دی تھی لندہ کے کپڑے پہنے کے بھی لائف میں جی یہ شرٹ لندہ کی ہے بری ہے جو اب بھی پہنے ہوئی ہے باقی اس کی ریزن کیا اس کی ریزن کیا ہے اس میں کوئی ریزن والی تو کوئی بات نہیں ہے اب یہ شرٹ نہیں مل رہی رہے آپ کے پاس جب پیسے ہوتا ہے تو آپ بڑے سے بڑے ٹین پہ جاتے ہیں ٹیک تو پتہ چل جائے گا کہ یہ لندہ ٹین دیکھ رہا ٹیک جی جی تو یہ لندہ کی ہے اب کیا کر اچھی ہے تو پہنی ہے اس میں کیا بڑے ڈرائی کلیننگ کرائیں پہلے گھر میں ڈٹال میں بھکو کے رکھیں ایک پوری رات اس کو تھوڑا سا سرب ڈال دیں اس کے اندر تھوڑا سا خوشبی والا لکھ پر ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں آپ پوری رات کے لیے اور صبح اس کو دھو دیں بڑی خیرام کم باتیں میرے لیے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے ایسے برینڈز ہیں پاکستان میں کہ آپ کو نہیں ملتا وہ چیزیں جو آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ تین چیزیں رہ گئے اگر آپ کو ویسٹرن کپڑے پہن دیں میں فائشن کپڑوں میں چیپ کپڑے نہیں پہنتی میں جب کھیکی پہن دیں مجھے بڑت پسند ہیں اب سارد دیں آپ کو کہا ہے اگر آپ کا انٹر اگر چار چر چٹے کہیں سے لے کروں گے اگر کام کلئے میں کے لیے آ رہی ہوں اور انٹرون کے لیے کوئی شوز کر رہی ہوں کچ بھی کھا رہی ہوں تو میں کیا کرو ہوں میں سار دن کے چھے چھے چار چر چر چٹے کہیں سے لے کر رہوں گی تو یہ یہ نہیں ہے کہ ماں افوت نہیں کر سکتی میں ریڈی کی سینڈل لیتی تھی تھی اسٹی روپے کی سینڈل سے میں نے فیشن شو کیا تھا پہلا والا اور پوری دنیا پوچھتی تھی کہ سینڈل کان سے لیتی کہ ہائی ہیل سکس انچ سیون انچ کی ہیل تھی وہ ہائی انچ فریالتاک کا فیشن شو تھا پہلا فیشن شو وہ الگ بات ہے اس فیشن شو میں ووک نہیں کی تھی پہلے فیشن شو میں کیونکہ سب ایک ساتھ کپڑے چینج کر رہے تھے بہنوں کی طرح ہی ہوتے ہیں جو لڑکیاں آپس میں یہ کی روم ہوتا ہے وہ میں شرماری تھی کپڑے پکڑے کر دیزائن رکے تو میں اور دیزائن رکے میں آپ کو پینا دوں میں نے کہا آپ ایسے ایسے چل رہا تھا تو بلکل سائیڈ پر برابر تھا یہ جو شیپس کلب نہیں ہے کراچی میں تو میں نے کہا کہ برابر نہیں تھا میں نے کہا میں جا کے وہاں چینج کر کے آ جات تو وہاں پہ ایک لیڈی اندر بیٹھی ہوئی تھی وہ جو کیے ٹکر ہوتی ہوتی ہے وہ کہاں بہر چینج کر رہا ہے تو انہیں کہا اس کے اندر نہیں کرنا اندر واشنو میں جا کے کر رہی نا ادھر شاہد آنا جانا ایک دم سے ہوتا ہے دروازہ کھل جائے تو وہ بہر جا کے بیٹھ گئے اب مجھے آئی نیند میں آن سو گئی میری انٹری کی باری آئی تو ریال تاف جی کہنے لگیں کہ فیزا 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 جو ہے وہ آئے نا سو رہی ہے ہاں جب آگ کھل تو کپڑے شپڑے میں نے وہ ہیوی برینل سا پہنے میں دے بلکہ وہ جو ان کا سنگھ تھا سو سائٹ پہ جو سنور پہ وہ بیٹھ گیا سو گئی میں واپس آئی تو دیکھا شاملی انہیں تر رہے ہیں ٹینٹ تر رہے ہیں وہ جو جو کچھ ان کا لگا تھا سیٹ شوہ اٹر رہا تھا ہاں وہ تر رہے ہیں اور بھائی میرا وہاں سب کو پریشانی میں پوچھ رہا ہے میرے بہرین چھوڑ گیا کیا تھا آپ میرے بہرین چھوڑ گیا تھا بہرین چھوڑ گیا تھا مگر جو اس کی سی آر ہو رہی تھی نا جب ریسل سٹیج پہ شو شروعوں سے پہلے تو جب میں جب ہیل پہن کے ایسے چل رہی تھی نا او مائی گاڈ اس ہیل کو تو ایک ایک نے پوچھا فضالی کہاں سے لنڈا اسی روپے ٹھیلے سے صدر اچھا نارمل ہی لوگ بعد میں نہیں بتاتے چلیں پہلے تو استعمال کر لیتے ہیں بعد میں لوگ جب پیسہ آ جاتے سٹار بن جاتے ہیں کبھی نہیں بتاتے ملکہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں میرے کچھ دوست ہیں جو میرے سامنے امیر ہوں ہیں تو انہوں نے گھر میں پرانی سی ایک دوست پرانے سی گاڑی کھڑی کیا میرے دادا کو بھی ہوتی تھی مجھے تو پتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ دادا کو تیرے گاڑی کے نیچے کبھی نہیں آئے تھی اندر بیٹھنا تو بہت دور کی دادا کبھی گاڑی کے نیچے نہیں ہے مطلب کیا ضرورت ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ کو جب اللہ نے پیسہ دے دی ہے اچھی بات ہے لیکن بتانے میں ایسا چکو دا سی ایپ تو نہیں ہوتا اور اچھا اب کیا ہے کہ جب عادت پڑی ہے نا ایسے کچھ فرک ہو ایسے کچھ جیکٹس ٹھیک ہے وہ آپ کو برینڈ میں بھی نہیں ملتے اب آپ لنڈن سے یا پھر امریکہ سے شاپنگ کر لاتے ہیں میں برینڈز بھی لیتی ہوں خریدتی ہوں میں فورٹ کر سکتی ہوں تو جب اپنے پیسوں سے جاتی ہوں تو میں ارمانی گوچی الوی سب کچھ لیتی ہوں اب میری علمانی میں ارمانی گوچی الوی یہ بھی رکھا ہے میری وارڈروپ روم میں اور میرے ساتھ میرا لنڈا بھی رکھا رہا ہے بوچی علمانی الوی اس کی بھی سینڈل جیکٹ سب کچھ لگی گی فرک آپ نہیں نکال سکتے ان میں اچھا آپ نے اس طرح سے ان کو بلکل سافت کے ساتھ رکھا ہے بس لنڈا کی جو صحیح پہلی گاٹ ہے نا وہ جو کھل رہی ہوتی ہے جی 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 آپ نے نظر یہ رکھنی ہے کہ پہلی گاٹ کونسی ہے اور وہ اس کی گاٹ کھلوا کے جو اس میں سے جو فرش مال نکلے گا آپ نے کونٹیک میں رہنا ہے لنڈا والے سے ہم نے کہنا یا جو پہلی گاٹ میں رہا ہے جو صحیح مال لہا ہے پہلی پچھل ہمیں پہلی پچھل ہمیں یا ایک کھول نہیں ہمارے سامنے آپ وہاں چلے جاؤ فظا علی کے باتیں بالکل مثال کے قابل ہیں آپ فظا علی جس مقام پر پہنچکے ہیں انہیں تو بطانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا پہنتی ہیں کیا نہیں نہیں ہے. You can stand or whatever you wear and you have to feel proud in that. Thank you so much for watching. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. اللہ حافظ